دوستو انیس سو اسی سے پہلے دوبئی صرف ایک ریگستان ہوا کرتا تھا لیکن دوبئی کے حکمران نے صرف چالیس ہی سالوں میں دوبئی کا نقشہ بدل دیا محمد بن رشید المخدوم یو اے ای کے وہ حکمران ہیں کہ جنہوں نے اتنے کم وقت میں دوبئی کو کامیابی کی اس منزل تک پہنچایا دوبئی پوری دنیا میں اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ ابھی تک کئی لوگ دوبئی کو ایک دیش مانتے ہیں لیکن اصل میں دوبئی کوئی دیش نہیں بلکہ یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کا ایک شہر ہے وہ شہر جو کچھ سال پہلے ایک بہت بڑا ریگستان ہوا کرتا تھا پوری دنیا ابھی تک دوبئی میں موجود برج خلیفہ کو دیکھنے کے لیے دوبئی جاتی ہے لیکن دوبئی کے حکمران اس کو دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکے تھے اس لیے محمد بن رشید برج خلیفہ سے بھی اونچی امارت تعمیر کروا رہے ہیں جس کا نام ہے دوبئی کریک ٹوبر جس دوبئی کے پاس دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا ریکارڈ ہے آج وہی دوبئی اپنا بنا ہوا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے دوستو پہلے تو یہ بتائے جا رہا تھا کہ دوبئی کریک ٹوبر 2021 تک تعمیر کر دیا جائے گا لیکن کوویٹ کی وجہ سے اس کے کام کو روک دیا گیا تھا دوستو بتائے جاتا ہے کہ یہ تیرہ سو میٹر اونچا بادلوں کو فارتا ہوا نکلے گا جبکہ برج خلیفہ کی اچھائی صرف آٹھ سو میٹر ہی ہے دوستو دوبئی دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن سائیڈ ہے جس کی ترقی کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے جبکہ انیس سو اسی تک دوبئی ایک ویران ریگستان تھا لیکن اس کے بعد دوبئی سے تیل نکل آیا جس نے دوبئی کی قسمت ہی بدل ڈالی لیکن محمد بن رشید ایک ہوشیار حکمران ہے انہوں نے دوبئی کو وہاں سے نکلنے والے تیل پر ڈیپینڈ نہیں رکھا بلکہ دوبئی کا ایک ایسا نقشہ بنایا جو ٹورزم اور ٹریڈرز کو اٹریکٹ کرنے لگا اور آج دوبئی اپنے تیل پر صرف پانچ پرتیشت ہی ڈیپینڈڈ ہے جبکہ دوبئی کی ایکونومی کا پچیانبی پرتیشت حصہ ٹورزم اور ٹریڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اب دوبئی دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ ہب بن چکا ہے اس کے باوجود کہ دوبئی کی پندرہ پرتیشت آبادی وہاں کے عرب لوگ ہیں پچیاسی پرتیشت آبادی فارنرز کی ہے جو وہاں کام کرنے جاتے ہیں انیس سو نبی میں دوبئی میں صرف ایک اونچی بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کا نام دوبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے اور آج دوبئی میں ٹوٹل نو سو سترہ اونچی بلڈنگز ہیں جو بادلوں سے باتے کرتی ہیں اب اگر بات کریں دوبئی کی پولیس اور ان کی کارز کی تو دوبئی کی پولیس کوئی چھوٹی موٹی گانیاں استعمال نہیں کرتی دوبئی پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس سپر کارز موجود ہیں جیسا کہ آسٹن مارٹن 177 آڈی آر ایٹ بینٹی کانٹینینٹل جی ٹی اور لیمبو گینی بغیرہ اگر مالز کی بات کی جائے تو دوبئی مال دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے جس میں ٹوٹل بارہ سو شاپس موجود ہیں اس کے علاوہ پام جمیرہ انسانوں کا بنایا ہوا سب سے بڑا آئیلینڈ ہے جو دوبئی میں موجود ہے پوری دنیا میں صرف ایک ہی سیون اسٹار ہوتل ہے اور وہ بھی دوبئی میں موجود ہے جس کو پوری دنیا برج الارب کے نام سے جانتی ہے محمد بن رشید چاہتے تھے کہ دوبئی میں ڈزنی لینڈ بھی ہو جو امریکہ میں موجود ڈزنی لینڈ سے بھی بڑا ہو لیکن ڈزنی لینڈ نے محمد بن رشید کی ریکویشٹ ریجیکٹ کر دی جس پر محمد بن رشید نے دوبئی میں ڈزنی لینڈ سے بھی زبردست انڈور ایڈونچر پاک کھول دیئے جس میں سے ایک ہے آئی ایم جی ورلڈ جس کے اندر ایک ہی وقت میں بیس ہزار لوگ ایک ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں فیلال دوستو اسی کے ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں